بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فریاد بلوز یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کیا پاکستانی ٹیم ملڈ کپ ٹوانٹی ٹوانٹی تری کے لیے بھارت جو ہے وہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی اس کے حوالے سے جو تازہ تنین اپڈیٹس آئی ہیں وہ اس بلوگ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن ناظرین ویڈیو شروع کرنا سپہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب اور فالو نہیں کیا تو سبسکرائب اور فالو کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ایمپورٹنٹ آپٹرس کا جو نوٹسکیشن ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے ناظرین آپ کو بتاتا چلو کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کیا بھارت میں جا رہی ہے وائلڈ کپ ٹوانٹی ٹوانٹی کے لیے تو اس کے بارے میں جو کمیٹی ہے ایک تشکین دے دی گئی ہے وزیراعظم پرائم منسٹر شباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ تشکین دے دی ہے جس کے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا پاکستانی ٹیم کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اب بہت حیرانکن بات یہ ہے کہ جو کمیٹی تشکین دی گئی ہے اس میں جو ہے پی ڈی ایم ہے انہی کے جو سیاسی جو نمائندے ہیں وہ جو سیاست دان کوئی سابق کرکٹر جو ہے اس کمیٹی میں نہیں ہے جو ان کو یہ بتائے گا کہ اگر ہماری تیم جو ہے وہ انڈیا جائے گی تو اس سے جو ہے وہ کتنا فیدہ ہوگا اگر نہیں یہ جائے گی تو اس سے جو ہے وہ ہماری کرکٹر کو کتنا نقصان ہوگا کوئی جو ہے پاکستانی ٹیم کو جانا چاہیے بھارت میں یا نہیں ان کو جو ہے وہ پتا ہوگا کہ اگر پاکستانی ٹیم جو ہے وہ انڈیا نہیں جاتی میچ کھیلنے کے لیے تو اس سے پاکستانی کرکٹ کو نقصان ہوگا یا نہیں کوئی بھی ایسا انہوں نے جو ہے وہ آپ کام چیک کریں گے کہ جو کمیٹی بنائی ہے اس میں کوئی صاحبہ کرکٹر ہی نہیں جالا کسی ایسا وسیم اکرام یا کسی بھی صاحبہ کرکٹر کو ڈال دیتے جو ان کو یہ بتا سکتا کہ ان کو جو ہے وہ جانا چاہیے اگر جائیں گے تو اماری کرکٹ کو اتنا جو ہے وہ جو فائدہ ہوگا اگر نہیں جائیں گے تو کیا نقصان ہوگا لیکن اس میں اگر ہم بات کریں تو ایراظم شباہ صریف نے جو آہ بارہ رکنی کمیٹی بنائی ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ اب پاکستانی ٹیم بھارت جائے گی جنہیں اس کے جو کمیٹی کے جو آہ سربراہ ہیں وہ آہ بلاول بھوٹو صاحب ہیں اور ان کے علاوہ باقی مریم اورنگزید سے اس کے ساتھ ساتھ رانا سنا ہوں لیں وہ ایک درجن تقریباً جو ہے وہ سیاست دانوں کی اس کمیٹی میں ڈال دی گئی ہے کسی صاحبے کرکٹر کو بھی نہیں ڈالا گیا جو اسے یہ فیصلہ کرے گا پاکستانی ٹیم کو بھارت میں جانا چاہیے جنہیں مزید آپ کو بتاتا چلوں ناظرین تو تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے وہ ہمارے جو ہے وہ فارن منسٹر بلاول بھوٹو صاحب جو ہے وہ انڈیا سے ہو کے آئے ہیں ہماری فوٹبال کی ٹیم جو ہے وہ ابھی ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے انڈیا سے جو ہے وہ میچ کھیل کی آئی ہے اور اس کے بعد ہماری ابھی ہاکی ٹیم نے جو ہے وہ ہمارے ویلڈ کپ کرکٹ ٹیم سے بھی پہلے جانے تو ان کو جو ہے وہ فنڈنگ بھی جو ہے وہ دے دی گئی ہے درجہ کے کیمپنگ کے لیے ہماری ہاکی ٹیم کو لیکن جب کرکٹ کی باری آتی ہے تو کرکٹ کے میٹی نے جو ہے وہ ابھی تک اثرات ہیں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں امید تو ہے کہ چانس جو ہے وہ دیا جائے گا پاکستانی ٹیم کو بھارت میں جانے کے لیے کیونکہ پچھلی برتبہ جب ابھی ہمارے فارن مریشتر بلاول بھوٹو صاحب ہو کے آئے ہیں بھارت سے تو انہوں نے جو ہے وہ ادھر انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ ہماری جو سیاست ہے اس کا اس کی وعیہ سے جو ہے وہ کھیل کو جو ہے کھیل نہیں رکنا چاہیے ہماری سیاست کی وعیہ سے کھیل میں کوئی جو ہے فل سٹاپ نہیں لگنا چاہیے بلاول بھوٹو کو بھی جو ہے وہ ایک مصبت روئیہ رکھتے ہیں اور مصبت جو ہے پوزیٹیو ویجن رکھتے ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں اور جو کرکٹ ہے وہ باقی انڈیا کے ساتھ اور باقی کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہے تو باقی جو ابھی فیصلہ آئے گا اس میں دیکھیں گے کہ اس میں مزید سیاست کھیلی جاتی ہے یا نہیں کھیلی جاتی میرا خیال ہے کہ اس کمیٹری جو بنائی گئی ہے اس میں سابق کرکٹر کسی نہ کسی کو جو ہے وہ ضرور ایڈ کرنا چاہیے تھا یہ انہوں نے جس اپنے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے سیاستدانوں کی بارہ جماعت بارہ سیاستدانوں نے جو ہے یہ کمیٹری تسکیل دے لی ہے اور وہ یہ فیصلہ اب کریں گے کہ بھارت میں جو ہے وہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے جائے گی یا نہیں جائے گی بلاور بھوٹو صاحب کے جو ریمارکس ہیں انڈیا کے حوالے سے کیونکہ یہ ابھی ہو کے ہیں تو ان کے بھی ایک پوزیٹیو ریمارکس ہیں انڈیا کے حوالے سے تو امید ہے کہ چانس جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ انڈیا جائے گی اور انڈیا والوں کو بتا کیا گی کہ جو ہے وہ کرکٹ کسے کہتے ہیں اور کرکٹ کسے نہ کھیلی جاتی ہے لیکن ناظرین آپ کو ملوم ہے جو ہمارے کنٹری کی جو سچویشن ہے پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہے الیکشن سر پہ ہیں تو اگر جو ہے وہ یہ بی ڈی ایم کی جماعتیں جو ابھی کمیٹری تشکیل دیئے اگر یہ یہ کہا دیتی ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ نہیں جائے گی انڈیا تو اس سے جو ہے پھر جو باقی جماعتیں پی ٹی آئی کی جماعت اور باقی جماعتوں کی طرف سے جو ہے ان پی ڈی ایم کو جو ہے وہ کافی ساری کرٹیسیزم کا جو ہے وہ بھی سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ 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 الیکشن بھی سر پہ رہے ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ جو چانس لگ رہے ہیں وہ یہی کہا جا رہے کہ جو پاکستانی ٹیم ہے اس کو جو ہے پی سی بی نے ابھی لیٹر جو ہے وہ ایک ویک ہوا بھیج ہے پاکستان گورنمنٹ کو کہ ہمیں جو ہے وہ اجازت دی جائے تو امید ہے انشاءاللہ بہت جلدی جو اس کے حوالے سے اپڈیٹ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ وہ پی سی بی کو جاری کرے گی اور پی سی بی پھر انشاءاللہ اعلان کرے گی کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بہت جلدی انڈیا ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی تری کے لیے جائے گی ابھی تو پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سری لنکا میں ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ بابر آزم کو جو ہے وہ کونفیڈنس دی ہے اور اس کے حوالے سے کچھ یہ بھی پوائنٹس ہو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ بھی جو ہے وہ بات چل رہی ہے کہ بابر آزم کی کپتانی رہے گی یا نہیں تو ناظرین زکا صرف صاحب کا بابر آزم سے ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ آپ بلکل جو ہے وہ نڈل ہو کر اور فل کنفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلیں تو بابر آزم پہ جو ہے وہ انشاءاللہ ان کا جو آہ زکا صرف صاحب کا جو ہے وہ آہ یقین ہے وہ قائم رہے گا کیونکہ رمیز راجہ جب چیرمن بنے تھے انہوں نے بھی بابر آزم کو کپتانی سے نہیں ہٹایا تھا اس کے بعد آہ نجم سیٹی صاحب نے بھی نہیں ہٹایا اب جو ہے وہ زکا صرف صاحب آگئے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ آہ بابر آزم کو امید ہے کہ کپتانی سے نہیں ہٹائیں گے اور آسرم صاحب چیرمن پی سی بی نے جو ہے بابر آزم پر جو ہے فول اعتماد کی ہے اور بابر آزم نے بھی زکا صرف صاحب کو پی سی بی کا نیو چیرمن بننے پر ان کو جو ہے وہ مبارک بات بھی پیش کی ہے باقی ابھی سری لنکہ میں جو ہے وہ وہ ہماری پاکستانی ٹیم جو ہے پہنچ چکی ہے باقی امام تازہ تنین اپریٹ صاحب سے جو ہے وہ مزید بھی اسی چینل پر ہم شیئر کرتے رہیں گے جو بھی اپریٹ ساتھی رہیں گی انشاءاللہ بہت اجازت ہے انڈیا میں ٹریول کرنے کے لیے اور ورلڈ کپ ٹونی ٹری کے لیے وہ انشاءاللہ اجازت بہت جل جو ہے وہ ملنے والی ہے باقی جو بھی اپریٹس آئیں گے انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور تمام تازہ جو ہے ابھی تک ریمارکس جو ہیں وہ باقی کمیٹی کے وہ پوزیٹیو ہی ہیں اور انشاءاللہ جو ہے کچھ پوزیٹیو ہی تھی دیکھنے کو ملے گا تو باقی تمام ممتہ رابیر صاحب سے اسی چینل پہ ہم شیئر کرتے رہیں گے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے کہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی اسی چینل پہ خدا حافظ